ریڈیو ہندوستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ پاری جات آج ہے بودھوار بودھوار کا دن ہے شب کاریوں کا کرنے کے لیے شریف گڑیش جی کا دن وگن وناشک ہمارا مارگر پرشاست کرتے ہیں انہی کا شبنام لے کر کے ہندوستان ریڈیو ہندوستان نے شروع کیا ہندوستان میں پانی بچاؤ ابھیان جس میں ہمیں چھوٹی سی اپنی بھومی کا نبھا رہے لیکن آپ سارے لوگ بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ آجائیں ہماری بات مان لیں آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ساری دنیا کے لیے ہم یہی سندیش دیں گے پرکرتی ماں ہے پرکرتی کی پوجہ کرو پرکرتی کی سیوہ کرو پرکرتی کا دوہن مت کرو پرکرتی کا شوشن مت کرو ماں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے ماں کے بال نہیں نوچے جاتے ہیں ماں کو مارا نہیں جاتا ماں جللی ہے پرکرتی جللی ہے جل جیون ہے پرکرتی کا پریم ہمارے پرتی ہماری جیون کے لیے جل جو ہے پرکرتی کے پریم کا ماں کے پریم کا ایک سندیش ہے ہمارے لیے جس سندیش کے ساتھ ہمارے جیون کی نئیہ چلتی ہے بڑھتی ہے آکے پانی ختم ہو رہا ہے دنیا میں بھو جل بھو تل میں نیچے چلا جا رہا ہے رسہ تل میں جا رہا ہے اور سمندر کو اگر آپ پانی مانتے ہیں تو جال لیجئے سمندر پانی نہیں ہے یہ نمک ہے نمک اس کو آپ پینلائک بنا سکتے ہیں مشینوں سے مشینیاں آ گئی ہیں بنا بھی نہیں لیکن اگر مان لیجئے پوری دنیا میں پانی ختم ہو جائے یا پانی کے کمی ہو جائے اور آپ کو سمندر سے پانی کی ضرورت پڑے تو اتنا سارا پانی آپ بہت ساری مشینیاں لگا کر نہیں بنا پائیں گے کہ ساری دنیا کے لیے آپ پورتی ہو سکے اس لئے ہر آدمی کو آج جب یہ استحتیتی آ رہی ہے تو پہلے سے تیار ہو جانا چاہی ہے وہ دھیما لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں تاکہ وپدہ بعد میں نہ آئے اور آئے تو سمحال جائے ہم پہلے سمل جائے تو وپدہ بھی سمل جائے گی اسی کے لئے ہم کہنے پانی بچائیے ہیں بون بون بچائیے پانی کو پیسے کی طرح مت بہائی ہے پیسے چلا جائے گا تو آجائے گا آپ زندہ پھر بھی رہیں گے لیکن پانی ختم ہو جائے گا تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے یاد رکھئے کچھ دیر تک ہوا بھی آپ کا ساتھ دے گی پھر ہوا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی ماں کہے گی تم نے ماں کو پیار نہیں کیا تو ماں بھی تمہارا ساتھ کتنا نبھائے گی دیکھو آپ اپنا فرض بھی یاد رکھو ماں کے لئے پرکرتی کے لئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جلدی سے آج کی بات قتم کرتا ہوں تاکہ آگے آپ کو پھر اگلے بدھوار کو مل سکوں ہر بدھوار کو آپ کو یاد دلاؤں گا جب تک ہے جان ریڈیو ہندوستان پر ہمارا ابھیان پانی بچاؤ پانی بچائیے سب کو سکھائیے آج کے لئے آپ کو بتاتا ہوں آپ گھر میں پانی کیسے بچا سکتے ہیں گھر میں دو جگہ یاد رکھئے جہاں پانی برباد ہوتا ہے ایک جگہ جو سہاں سب سے زیادہ پانی برباد ہوتا ہے وہ ہے آپ کا بیاثروم آج صرف بیاثروم کے بات کرتے ہیں اگلی بارے انکر میں ہم آپ کو بتائیں گے کچن کے بارے میں جہاں پہ آپ کا پانی برباد ہوتا ہے اس کے بعد اس تیسرے حصے کے بارے میں بتائیں گے جہاں پہ آپ کا گھر میں پانی برباد ہوتا ہے تھوڑا کم ہوتا لیکن وہاں بھی ہوتا ہے بارتروم کے آج بات کرتے ہیں بارتروم میں آپ ٹوائلٹ میں پانی یوز کرتے ہیں سنگ میں واش پیسنگ میں پانی یوز کرتے ہیں اس کے بعد بکھیٹس ہوتی ہیں شاور ہوتا ہے نل ہوتا ہے آپ پانی کیسے برباد ہوتا ہے دیکھئے بہت سارے وجہ بتا دے تو پانی برباد ہونے کہ آپ اپنے آپ ان وجہوں کو بچا لیجئے پانی بچ جائے گا بالٹی میں پانی آن کر کے ٹائم آن کر کے مت چھوڑیے مل چلا کے مت چھوڑیے ادھر ادھر مت بھاگ جائے فون مت اٹینٹی کیجئے سیریل مت دیکھئے فون پر کسی مطر سے بات مت کیجئے آپ وہی پہ موجود رہی ہے کیونکہ پانی اسی طرح سے بہرے لگے گا جس طرح سے آپ کے وائف دودھ چڑھا کر کے کچن میں اور آن کر کے گیس کو نکل جاتی ہے فون پر بات کر رہے ہیں یا واتس اپ کے ساتھ کھیلی کھیلی کر لیں تو دودھ بہ جاتا ہے میں اسی پانی بہ جاتا ہے دودھ بہ جائے گا تو ٹھیک ہے پانی بہے گا یاد رکھئے انسان کی جان ہے پانی یہی بتانے کا ہمارا بھپرائے ہے پانی ایک بودھ مت بہائی ہے تاکہ آپ کو لگے ہمیں اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں ہر وقت ہمیں اپنے کرتے ہوئے کرے گا تو دنیا میں بیلین سا گیلنز وارٹر ہم لوگ بچا سکیں گے ٹھیک ہے ہر آدمی اپنے آپ میں ایک پوری یونٹ ہے ہر آدمی کو یہ ذیمہ داری لینی ہے میں بھی لے رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں ٹائپ کھلا کبھی میں چھوڑیے ٹائپ سے پانی اتنا ہی لیجی آپ کو استعمال کرنا پانی کا ریسائیکلنگ کیجئے شیونگ برائیے اس پانی کو جلسہ بھی پانی ہے آپ کو ایک دوسرے خالی بکیٹ میں ڈالیے اور دن میں جتنا بھی پھالتوں کا پانی ہے اسی میں جو باتھروم میں آپ استعمال کر کے ایسی پھیک دیتے ہیں اس میں جو شیونگ کرتے ہیں یا کلہ کرتے ہیں دوسری چیزیں ہیں ایک بکیٹ میں اس پانی کو بھریے اور باتھروم جاتے سمیں جب آپ پورا یوز کر لیکھتے ہیں فلش تو وہ بہت سارا پانی برماد ہویا دو چار پانچ لیٹر آپ کا ایک دو لیٹر میں ایک لیٹر سے پانی میں کام چل سکتا ہے ہو سکتا ہے دو لیٹر میں چل جائے لیکن تیچھا لیٹر برماد کرنے کے آدھے پانی سے کام چل جائے گا تو وہ جو بائٹی کا ایکشنا پانی جو دن بھر میں گول رہا ہوں ریسائیکل آپ کرتے اس پانی کو آپ پھیکنے کے آدھے دن ڈھالی اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے شہوک کریے تو نل مت کھوئیے واشمیسن کا اتنا ہی کھولیے اتنا ہی دیر کے کھوئیے جتنی دیر آپ کو ضرورت ہے باکہ نل کھول کر کے آپ شہوک کریں بار وار ریزر گھوستے دھو رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں بہت ایسا نمی کیا بتاؤں گا آپ سمجھدار ہیں you can yourself and do it you know and you can do it better than I do you understand that thank you very much what I'm saying is کی آپ اپنے آنکھیں کھولیے باتروں میں چاہیے آنکھوں میں آپ کو پانی پانی چاہوڑا آپ دکھنا چاہیے کی آپ پانی بچانے کے لئے باتروں میں کھلا بھی کیجئے اتنا ہی کیجئے جتنا جنروں جب بھی کھلا کھلا بھی اتنا ہی دیر کے لیے اپنا ٹایب کھولیے واش بیسن کا مود ہونا ہے کچھ بھی آپ کو یوز کرنا ہے پانی کا صرف اتنا ہی در کے لئے کیجئے جتنا ہی در آپ یوز کر رہے ہیں ترنت اس کو بند کرنے کی آپ آدھر ڈالیے اور اپنے بچوں کو بھی ہی بتائیے چاہے شیویگ ہو چاہے بریش کرتے ہو آپ نل کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں ایک ڈبے میں ایک بگ میں ایک جگ میں پانی بھر لیجئے اور اس سے آپ کریے اور اس پانی کو بھی ریسائکل کرنے کی لئے دوسری بارٹی رکھیں جس میں آپ ہمیشہ پانی اپلا راو راو وارٹر ڈالتے رہیے اور جب وہ بھر جائے آدھا بھر جائے تو آپ اس کو باتھروم میں پی کرنے کے لئے باتھروم کے لئے یورین کے لئے کو فلیش کرنے کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ خون دھیان رکھیں اگر اس میں نہ آئی شاور کے نیچے تو نیچے ایک بالٹی بھی رکھ رہے اپنے آگے کی طرف شاور کا پانی آگے بھوڑی سے بہتے ہوئے بالٹی میں جائے گا بکٹ میں جائے گا پھر آپ یوز کر پانی ڈالتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار پانی ڈالی مساج کیجئے دوسری بار پانی ڈالی ایک دو جگ پھر سابول لگائیے پھر اچھی طرح سابول لگائیے پھر مساج کیجئے پھر دو چار پانچ ایک جگ ڈال کر پھر دھوئیے پھر دھوئیے میں کہہ رہا ہوں دس جگ بارہ جگ پندرہ جگ میکسی میں آپ کا پورا کانہ کام ہو جائے گا جو چھوٹا جگ آتا ہے بکٹ کے ساتھ میں اس کی بات ہو رہی اس طرح سے پانی بچائیں سارا پانی ڈال لینے سے آپ گنگا اس نار کا پوڑی نہیں مل جائے پانی کے بروادی سے بچی آپ کو خود آنکھ کھول لی ہو گی آپ خود سمجھ جائیں گے مجھ سے بہتر کرے گیا بس یہی سندیش آپ کو دینا تھا کہ بات روم میں آپ کیسے پانی بچائے سکتے اپنے آنکھ کھول لیے اپنے راستہ لکھا لیے خود سوچ اور اپنے بچوں کو بتائیے سب کو بتائیے سب کو سکھائیے اور پانی بچائیے